پارٹیوں سے ہم امید کر رہے تھے کہ وہ بھی ہماری آواز میں اپنی آواز ملا کے بات کریں گے وہ بھی خاموش افسوس ہوا مجھے آج اخوار میں ایک خبر پڑھ کے میں حزت کرتا ہوں جناب غلام موی آزاد صاحب کی وزیری آلہ رہے ہیں جمہو کشمیر کی کانگریس کے برے سینئر لیڈر ہیں کانگریس نے کشمیر میں کسی جلزے میں کہا کہ اب تین سو ستر پر بات کرنا ہی فضول ہے یہ گیا اب یہ واپس نہیں آئے نہ چھوڑ دو کیا ہو گیا ناب تین سو ستر اگر ہماری وراثت ہے تو تین سو ستر اس سے زیادہ کانگریس کی وراثت ہے تین سو ستر اگر آیا تو وہ اس ملک کے سب سے پہلے وزیری آزم نہروں صاحب کی بدولت ہے اب کانگریس والے اپنی وراثت کو بچانے کے لیے تیار نہیں تو پھر دوسروں کو کیا بچائیں گے وہ اور کیا پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا ہمیں تو عدالت میں سنوائی شروع ہونی باقی ہے اور ہمیں رکھتا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے لیکن ان لوگ نے پہلے ہی ہار مان لیا اور کہا کہ اس پہ بات کرنا فضول ہے ارے کیوں ہمارا سارا کچھ تو اسی سے جوا ہوا ہے ہمارے بچوں کا مستقبن ان کی پڑھائی ان کا تعلیم ان کا روزگار ہماری زمین ہے جو لینڈ ٹو ٹیلر کی بات ہوتی ہے جو یہاں زمینوں کے مالکانہ حق لوگوں کو دیئے بینہ ایک نیا پیسہ ان سے لیے ہوئے وہ ممکن ہی نہیں ہوتا اگر تین سو ستر نہیں ہوتا لیکن وہ لڑائی یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں کوئی بات نہیں ہم اکیلے ہی لڑائی جائیں موسیقا